اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبی گنا محمد وعلى آلہ وآصحابہ وموالا اما بعد معصد ناظرین قرآن کی باتیں اس سریس کے حوالے سے آج کی اس مجلس میں ہم ایک حرام چیز کا تذکرہ کریں گے جسے قرآن مجید نے ریبا کا نام دیا ہے اور جسے ہم عام زبان میں سود کہتے ہیں سود کا نام دیتے ہیں اللہ رب العالمین نے جب پارہ نمبر تین کے اندر سورة البقرہ کی چودہ آیتوں میں مال خرچ کرنے کی فضیلت کون سا مال خرچ کیا جائے کس کو دیا جائے اس کا فائدہ کیا ہوگا اور کس طریقے سے دیا جائے جب اللہ نے یہ پوری تفصیل آیت نمبر 261 سے لے کر کے 274 تک میں چودہ آیتوں میں بیان کر دیا تو اب آگے اللہ رب العالمین ایک حرام چیز کا تذکرہ کر رہے ہیں اور یہ حرام چیز وہ چیز ہے جو اس زمانے میں رائش تھی جس زمانے میں قرآن ناصل ہو رہا تھا جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اللہ رب العالمین نے کہا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَى اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے تجارت کرو اس کے ذریعے کماؤ لیکن تجارت حرام طریقے سے نہیں ہونی چاہیے اس لیے کہ وَحَرَّمَ الرِّبَى اللہ نے ربا کو سود کو حرام قرار دیا ہے لہٰذا مال کماؤ تو یہ دیکھ لو کہیں تمہارے مال میں سود کا مال تو شامل نہیں ہے اللہ نے اس کا نقصان بیان کیا الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَى لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّي کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ ایسے آئیں گے قیامت کے دن گویا کہ ان کا دماغ چل گیا ہے وہ ماوف ہو چکے ہیں وہ پاغل ہو چکے ہیں خبت الحواس ہو چکے ہیں ان کا ہوش و حواس غائب ہو چکا ہے یہ اللہ رب العالمین نے سزا بیان کی نقصان بیان کیا راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان کی اور آگے اللہ نے بطور خاص ایمان والوں کو مخاطب کر کے یہ ایٹی میٹم دیا یہ دھمکی دی یا ایوہا الَّذِينَ آمَنُ اتَّقُوا اللَّهَ وَدَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَى اِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ اے ایمان والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جو کچھ سود کا لین دین تم نے کیا ہے انجانے میں یا پہلے کر رہے تھے اب اس کو چھوڑ دو اگر واقعی ایمانوں میں تم ایمان والے ہو اور اگر اس سے باز نہیں آئے اللہ کے حکم پر عمل نہیں کیا سود کا راستہ تم نے اختیار کرنا بند نہیں کیا سود کا لین دین تم نے بند نہیں کیا تو یاد رکھو یہ دھمکی ہے کھلی دھمکی ہے تمہارے لیے فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِ اگر تم نے ایسا نہیں کیا سود کا کاروبار بند نہیں کیا تو یاد رکھو تیار رہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے وہ بندہ جو سود کھاتا ہے چاہے سیدھے طریقے سے کھا رہا ہو یا جو ہے اور کسی طریقے سے کھا رہا ہو چاہے ڈائریکٹ سود کا لین دین کر رہا ہو یا انڈائریکٹ سود کا لین دین کر رہا ہو چاہے سود کھانے والا ہو سود کھلانے والا ہو سود کا کام لکھنے والا ہو سود کے کام پر گواہ بننے والا ہو چاہے وہ کسی بھی طریقے سے وہ سود کا مال آ رہا ہے ایسا بندہ اگر ان تمام چیزوں سے باز نہیں آتا ہے گویا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر رہا ہے یہ اللہ نے دھمکی دی ہے اور یہ اللہ نے اعلان کیا ہے گویا کہ وہ بندہ جو سود کھا رہا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آ رہا ہے اور اللہ کے مقابلے میں آنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا اور اللہ نے یہ بات بھی بیان کی وَإِن تُبْتُمْ کہ اگر تم نے توبہ کر لیا فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوَالِكُمْ تو صرف تم اپنا وہ مال لو جو تمہارا اصل مال ہے یعنی کسی کو تم نے انجانے میں یا ویسے ہی جانتے بوچھتے ہوئے اے تم نے مال دیا تھا کسی کو بیس ہزار سود کے ساتھ دیا تھا کہ لوٹاؤ گے تو پچیس ہزار لوٹانا پڑے گا اللہ نے کہا صدر جاؤ توبہ کر لو اور اگر توبہ کر رہے ہو تو جتنا مال دیا تھا اتنا ہی واپس لو تاکہ نہ تم پر ظلم ہو اور نہ ہی جس کو تم نے پیسہ دیا تھا اس پر ظلم ہو تو میرے بھائیوں اور بزرگوں یہ سود ہے جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے لیکن آج ہمارے سماج میں دیکھیں بڑے پیمانے پر سود کا لین دین ہو رہا ہے کیا مسلمان کیا غیر مسلم کیا پڑھا لکھا کیا جاہل سود کا مال کھانے میں لین دین میں لوگ لگے ہوئے ہیں جبکہ سود اتنا بڑا گناہ ہے بعض روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ سود کا سب سے کم تر گناہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے نعوذ باللہ لہٰذا ہمیں سود کے لین دین سے بچنا چاہیے اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے ہمیں بھی اس کو حرام سمجھنا چاہیے اور اس سے ہر ممکن طریقے سے اور ہر آنے والے راستے کو ہمیں بند کرنا چاہیے ہر راستے پر جانے سے بچنا چاہیے جو راستہ ہمیں سود کی طرف ربا کی طرف لے کر کے جاتا ہے اللہ رب العالمین ہمیں سود سے اور ان جیسی ہر طرح کے حرام چیزوں سے اللہ ہمیں دور رہنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن